آج کا ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے وائٹیمن ای کے بارے میں وائٹیمن ای جو ہے ایک فیٹ سالیبل وائٹیمن ہے چونکہ بارڈی میں اس کے کچھ سٹورز ہو سکتے ہیں فیٹی ٹیشوز میں اور لیور میں جو فیٹ سالیبل وائٹیمنز ہیں جیسے اے ڈی اے انڈ کے ان میں یہ وائٹیمن ای جو ہے اس کے کچھ آلٹرنیٹو نام ہے ایلفا ٹوکو فیرال گاما ٹوکو فیرال چونکہ اس کو انٹی سٹرلیٹی وائٹیمن بھی بولا جاتا ہے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وائٹیمن ای کے فنکشنز کے ہیں بارڈی میں تو تب ہی ہم اس کو دسکشن کو میں آگے لے جاؤں گا ایک یہ انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتا ہے یعنی کہ اگر آپ کہیں دیکھیں گے لووے کو جب زنگ لگ جاتا ہے رسٹ لگ جاتا ہے تو وہ جلدی جلدی وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اسی طریقے سے جو بارڈی میں انٹی آکسیڈنٹ یعنی کہ رسٹنگ کو بچانے کا کام کرتا ہے بارڈی کے سیلز کے اندر حاصل کر جو بھی ٹیشوز ہیں ان میں کیا کرتا ہے جب فری ریڈیکلز ڈیولوپ ہو جاتے ہیں وہ فری ریڈیکلز جو ہوتے ہیں وہ حرم فل ہوتے ہیں سیلز کو ٹیشوز کو اور آرگنز کو وہی جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں وہ جسم کے سیلز کو یا ٹیشوز کو ان میں جلدی بڑھاپا کرتے ہیں جلدی ایجنگ کرتے ہیں سیلز کی فنکشنلٹی پر افیکٹ پڑتا ہے وائٹیمن ای ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی جو ہے اگینسٹ وائرسز اور بیکٹیریا کے خلاف سٹرانگ ایمیونٹی ڈیولوپ کرتی ہے اور ریڈیسٹنس کر سکتی ہے جب ایمیون سسٹم سٹرانگ ہوگا انفیکشنز کا اٹیک کم ہوگا وائٹیمن ای آر بیسیز کو یعنی کہ ریڈ بلڈ سلز کو بننے میں مدد دیتے ہیں وائٹیمن ای جو ہے بلڈ ویسلز کو جو رگیں ہوتی ہیں ہارٹ کی رگیں ہوتی ہیں برین کی رگیں ہوتی ہیں ان کو وائیڈن کر کے رکھتا ہے نیرو نہیں ہونے دیتا ہے تاکہ ان میں بلڈ کلارٹ نہ ہو اور بلڈ فریلی مو کرتا رہے وائٹیمن ای جو میں نے بتایا یہ آر بیسیز کے ممبرین کو سٹیبلائز کرتا ہے اور ایک قسم کا ہیمولیسز جو ہے آر بیسیز کو بریک ڈاؤن میں پرونٹ کرتا ہے وائٹیمن ای وائٹیمن کے کو کام کرنے میں مدد دیتا ہے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈیفشنسی آف وائٹیمن ای سے کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہے اگزیکٹلی وائٹیمن ای ڈیفشنسی سے مائلڈ ہیمولیٹک انیمیا ہو سکتا ہے جب ہمیں کوئی کاز انڈرسٹینڈ نہ ہو کہ انیمیا کی کیا وجہ ہے تو وہاں سے ہمیں یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ وائٹیمن ای کی ڈیفشنسی سے بھی مائلڈ ہیمولیٹک انیمیا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ آر بیسیز کی جو ممبرین اس کو سٹیبلائز کرتا ہے نیورولاجیکل ڈیسارڈرز خاص کر اس میں سپائنو سیریبل اٹیکسیا کہ اب آپ چلتے ہیں آپ کا کوارڈنیشن یا گیٹ وغیرہ اس میں ایمبیلنس ہا سکتا ہے ایٹرافک گیسٹرائٹس ایک کنڈیشن ہوتی ہے وائٹیمن ای کی ڈیفشنسی سے ہو سکتا ہے ریٹینوپیتھی ریٹرولینٹل فائیبروپلیزیا اس طریقے سے آئیز میں جو کیٹریکٹ میں بننے میں یہ پرونٹ کر سکتا ہے نامنیس ہے یہ ہاتھوں میں انگلیوں میں کانٹے لگنا ٹنگلنگ سنسیشنز بغیرہ جو ہوتے ہیں یہ برکاز نیروپیتھی کی ویسے ہے کیونکہ میلنس شیٹ کے ساتھ اس کا کنسرن ہے اس طرقے سے مسلز میں پین ہونا میوپیتھی سے کہیں آپ جب چلتے ہیں واک کرتے ہیں ایکسٹرہ ورک کر لیتے ہیں تو آپ کو جلدی ٹائڈنس ہو جاتی ہے تو یہ وائٹیمن ای کی ڈیفشنسی کی ویسے ہو سکتا ہے چونکہ وائٹیمن ای کے بارے میں اگر ہم مالیکلر لیول پہ جائیں گے یہ بہت واس ٹاپک ہے چونکہ میں کوشک یہ کرتا ہوں کہ سینٹیفیک اور ریسرچ بیسٹ نالج جو ہو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اب میں آپ کو آگے بتاؤں گا اور ہیلک بینیفٹس جو ہیں وائٹیمن ای کے وائٹیمن ای جو ہے پرزوم کیا جاتا ہے کہ یہ ایک سنگل کمپاؤنڈ ہے مگر ایکچولی کیا ہے اس میں آٹھ قسم کے فیٹ سالیبل کمپاؤنڈز میں ہوتے ہیں اور یہ پاورفل انٹی آکسڈنٹ کا کام کرتا ہے جیسے میں نے پہلے بتا دیا جو وائٹیمن ای ہے ایک ایسا مارکر ہے جو اکسڈیٹیو سٹریس کو ہتم کرتا ہے اور ایمپروز انٹی آکسڈنٹ تیفینسز کچھ ایسی سٹڈیز کی گئی ہیں 2018 میں تقریبا جو ڈائیبیٹیک نیفرپیتھی جو ہوتی ہے کڈنیز کے اوپر جو ڈیمیج ہوتا ہے کیونکہ انٹی رسٹ کا کام کرتا ہے انٹی آکسڈنٹ کا کام کرتا ہے جن کا بھی کیڈنی ڈیمیج ہوا تھا ان کو ہائی شگر کی ویسے ان کو دیکھا گیا اگر میگا ڈوزز آف وائٹیمن ای جب دیا گیا تو ان کی ڈیزیز جو ہے پروگریشن سے تھوڑا بچ گئی اور سلو پروگریشن ہوئی اور ڈیزیز میں ایمپرویمنٹ ہوئی وومن میں کچھ انڈومیٹروسز میں وائٹیمن سی اینڈ ای جو ہے ان کا جو کمبینیشن کا رول ہے وہ بہت بینیفیشل ہوتا ہے وائٹیمن ای جو ہے ہارٹ ڈیزیز کے جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو مینیمائز کرتے ہیں یعنی کہ یہ ہیلڈی ہارٹ کے لیے بینیفیشل ہے وائٹیمن ای اور اگر اومیگا 3 فیٹی ایسٹرز اگر ہم کمبائن کریں گے تو بلکل یہ ایلڈیل کو کم کرتا ہے اور ایڈیل کو انکریز کرتا ہے اور کچھ میٹابالک سنڈرومز کو بچاتا ہے وائٹیمن ای کا میکسمن رول مانا جاتا ہے کہ یہ نان الکولیک فیٹی لیور ڈیزیز کو بچاتا ہے جس میں فیٹ اکوملیشن جب ہوتی ہے لیور کے سیلز میں تو ان کو بلکل وہ منیمائز کر لیتا ہے فیٹس کو نیوٹرلائز کرتا ہے بہت ساری سٹڈیز ہوئی ہے اور یہ سٹڈیز چلتی رہتی ہے کہ فیٹی لیور کے لیے اس کا کتنے ٹائم کے لیے بینیفیٹ رہتا ہے کتنے ڈوریشن کے لیے وائٹیمن ای دینا چاہیے وائٹیمن ای کا رول جو ہے سکن کے ساتھ انٹی رنکلز یعنی کہ انٹی ایجنگ جلدی بڑھاپا آپ کو نہیں کرے گا وائٹیمن ای کچھ آئل جو ہیں وہ اگر ہم یا کیپسول اگر ہم ہی رنکلز پر لگائیں گے تو انٹی رنکلنگ کا کام کرے گا اور آپ کا سکن میں جو ٹیکسچر ہے وہ گلو زیادہ اچھا ہو جائے گا چونکہ وائٹیمن ای کا کام ہے یہ سکن کے نیچے کولیجن بناتا ہے کولیجن کا کام ہوتا ہے سکن کے انٹر جو ہے ٹائٹننگ کا یعنی کہ وہ مینٹین کرتا ہے سکن کے نیچے کا جو ٹیکسچر کو مینٹین کرتا ہے جو جو ایج زیادہ ہوتی ہے تو کولیجن پروڈکشن کم ہو جاتا ہے بیکاس آپ سٹریس سے یا رنگ فوڈ سے یا فالٹی لائف سٹائل سے وائٹیمن ای جو ہے یہ سیلز کے اندر جو ہے ممبرین کو ریپیئر کرتا ہے حاصل کر سوریسز میں یا ایکزیما میں یہ بہت ہمارے ڈرمٹالجس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں آپ دیکھئے وائٹیمن ای جو ہے ایک مویسٹورائزر کا کام کرتا ہے اگر آپ کیا سن ایکسپوجر سے یا سن برن ہو جائے تو آپ اس کو بالکل اگر سکن کے اوپر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا یہ جو سکن میں جو برن ہوتا ہے یا ڈرائنس وغیرہ وہ ریکٹیفائی ہو جاتی ہے لیکن پہلے آپ ہمیشہ کچھ پیچ ٹیسٹ کرتے رہنا چاہیے تھوڑا سا اگر وائٹیمن ای کے کیپسول آپ لوکلی ایر لوبیولز پہ پہلے یوز کرنا چاہیے کسی کو الرجی تو نہیں ہے وہ دیکھ لینا چاہیے ہوتا ہے اس کو پیچ ٹیسٹ بولتے ہیں وائٹیمن ای ایک لیس ٹاکس وائٹیمن ہے یعنی کہ سیڈ ایفیکس بہت کم ہیں اگر آپ ایکس بھی لے لیں لیکن میرے فوکس یہ ہے چوز دا فوڈ ایز میڈیسن نہ میڈیسن ایز فوڈ میں یہ ریکمبر نہیں کروں گا کہ آپ کیپسول کھاؤ سپلیمنٹ لے لو میں وہ ڈونڈوں گا آپ کے لیے میں اس لیے آپ کو یہ آویر کرنے کی کوش کر رہا ہوں کہ وائٹیمن ای کن کن فوڈ میں ہوتا ہے چونکہ ہمیں نیچرل سورس یا ڈائیٹری سورس اور رچہ سورس پاورفل سورس جو ہوتا ہے وائٹیمن ای کا وہ ڈونڈ نا نہیں ہوتا ہے اور ڈیلی ریکوائرمنٹ وائٹیمن ای کی تقریبا ٹین ٹو 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 ٹی میلی گرام ہی ہوتا ہے ایکس لینے کی ضرورت نہیں ہے وائل نٹس ہوتا اکھ روٹوں میں پی نٹس میں مونگ پھلی میں وائٹیمن ای سن فلور سیڈ میں ہوتا گرین لیف ویجی ٹو پتے والی سبز پالک سپینچ وغیرہ براکلی دھنیا اس میں زیادہ ہوتا ہے کوکو نٹ میں ہوتا ہے ناریل میں ہوتا ہے وائٹیمن ای مینگوز میں ٹومیٹوز میں کتنے ایماؤٹ میں ہوتا وہ الگ بات ہے اتنا ڈیٹیل ہم جانے کی ذوٹ نہیں ہے وائٹیمن ای پریگنسی میں بھی دیتے ہیں لیکٹیٹنگ مدرس لیتی ہیں پریفرابل اگر ریکمونڈیڈ نہیں اگر آپ کا ڈاکٹر ریکمونڈ کرے گا تو کئی دفعہ اس میں ریکرنٹ بارشن بغیرہ کو بھی پریونٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انٹی فرٹیلٹی اس میں فرٹیلٹی زیادہ بہتر ہوتی ہے تو چونکہ مارکٹ میں سپلیمنٹ بھی اویلیبل ہیں مگر ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو سرچ ہمیں یہ دیکھ چاہیے کہ نیچرل ریسورس جو ہے وائٹیمن ای کے کیا کیا ہے وہ ہم کھائیں تاکہ ہمیں وائٹیمن ای کی دیفشنسی نہ ہو وائٹیمن ای پوسٹ پریگننسی سٹیچ مارکس جو ہیں یہ عبیسٹی ریلیٹڈ جو مارکس ہوتے ہیں وہاں رنکلز پڑ جاتے ہیں اگر آپ وائٹیمن ای ان کے ساتھ اگر آپ آلمانڈ آئیل یوز کریں گے یہ کوکونٹ آئیل یوز کریں گے تو وہ وہاں پہ ارلی ہیلنگ کا کام کرتے ہیں انٹی رنکلنگ کا کام کرتے ہیں پری میچ اور ایجنگ سے بچاتے ہیں وائٹیمن ای فریکچرز میں یا وانڈ ہیلنگ میں بہت کروشل رول مانا جاتا ہے وائٹیمن ای تقریبا ہمیں دس سے بیس میلی گرام دن کو تقریبا چاہیے ہوتا ہے وہ ہمیں خوراک سے مل سکتا ہے اگر ہم پراپرلی وہ فوڈ ویوز کریں جو میں فوٹوگراف میں دکھانے کی کوش کی ہے تو ہمیں سپلیمنٹ لینے کی روٹ نہیں پڑے گی کہیں نا کہیں ایج میں وائٹیمن ای کے بینیفیٹ زیادہ ہی ہیں مارکٹ میں وائٹیمن ای جو ہے ہمیں ملتا دو ملی گرام چار ملی گرام چھ ملی گرام اور آٹھ ملی گرام تک لیکن چونکہ میں نے بتایا وائٹیمن ای جو ہے اس کے سائی ڈی ایفیکٹ بہت کم ہے لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر رکمٹ کرتے آپ کو اپنے سپرویجن میں آپ کو کچھ میڈیسن دیتے ہیں جیسے نان الکول فیٹی لیور ڈیز جو ہے اس کے لیے ہے یا میوپی پی سے ہے مسل پین وغیرہ ایک سین پین سٹائیڈ نیس وغیرہ اس کے لیے تو اپنے ڈاکٹر کی سپرویجن میں آپ لے سکتے ہیں ایٹیمن ای آئیل جو ہوتا بڑا تھک ہوتا ہے تو اس کو آپ دوسرے آئیل میں ڈال کے آپ مساج بھی کر سکتے ہیں لوکل اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور جو ڈرائی سکن ہو تو اس کو چھیک رکھ سکتے ہیں دوسرے آئیل میں مکس کیا کوکونٹ آئیل میں یا آلمنڈ آئل میں مکس کر کے اپ فوڈ نیوٹریشن جو ہے اس کی پر کنس ٹر کر نا چاہیے take the food as medicine that's why میں prefer نہیں کروں گا کہ ہمارے patients کو vitamin E کی capsules لینے پڑے supplements لینے پڑے اس لیے take the food as medicine کہ نہ کہیں اگر آپ medicine بھی لینا پڑے تو اپنے ڈاکٹر صاحبان کی supervision میں آپ vitamin E لے سکتے ہیں کیونکہ یہ safe vitamin ہے